ہلتا میاں بہت سالوال آج اپنوں کے ساتھ خوشیاں منا رہا ہوں گصہ زد منمانی اکثر بہت کچھ برباد کرتی ہے صرف آپ کی ہی زندگی نہیں بلکہ ان سب کے زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں جو آپ سے جڑے ہوتے ہیں اولیوٹ کا ایک ایسا ہی بہترین کلاکار ہے جس نے اپنی ایک زد کی وجہ سے اپنی ماتا پتا کو کھو دیا اور آج گمنامی کی زندگی جی رہا ہے آئے جانتے ہیں بولیوٹ کے اس سنگر کے بارے میں جس کی آواز نے دیش ربھر میں تہرکہ مچایا تھا جس کی گانی جس کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درچ ہے لیکن وہ پھر بھی آج اکیلا ہے اور گمنامی کی زندگی جی رہا ہے ایسا کیوں آئے جانتے ہیں آج ہم جس کی آپ سے بات کرنے والی ہیں یہ کلاکار ہے الطاف راجہ نبی کے دشک میں آپ کسی بھی ٹیمپو میں بیٹھی ہوں یا پھر آٹو میں اس وقت اکلوتا ایسا سنگر تھا جو آپ کی اس زفر کو بہت خوبصورت اور یادکار بنی نبی کے دشک کی بات کرتے ہی کئی ساری یادیں ذہن میں تاجہ ہو جاتی ہیں جیسے رامائر، مہبھارت، شکتیمان انہی سب کے بیچ ایک اور یاد ذہن میں گونچتی ہے اور وہ ہے الطاف راجہ کے گانے جو اس دور کے ٹیکسی اور آٹو ڈرائیوروں کے بیچ کافی لوگ پریہ ہوا کرتے تھے گھر سے نکل کر آٹو سے سفر کرنا اور تم تو ٹھہرے پردیسی گانا نہ سنائی دے تو سب کچھ ادھورا سا لگتا تھا الطاف راجہ کے گانے اس دور کے یواؤں کی ٹوٹے دل پر مرہم خیر اس سمیں ہماری عمر تو کافی چھوٹی تھی زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن جب بڑی ہوئے تو الطاف راجہ کے گانوں سے ہمارا بھی خاص لگاو ہوا ایسی ہی ایک کار گانا تھا جب تم سے اتفاقن میری نظر لڑی تھی اب یاد آ رہا ہے شاید وہ جنوری تھی سے لے کر لیکن یہ کیا بتاؤں اب حال دوسرا ہے وہ سال دوسرا تھا یہ سال دوسرا ہے ایک سار کے بارہ مہینوں میں ایک پریمی کی منودشا کے مارمک چترن اور الطاف راجہ کے گانوں میں ہی ایسا سب کچھ مل سکتا ہے ان کی گانیں دس سے پندرہ منٹ کی ہوا کرتے تھے لیکن بینہ اسکپ کیے ہوئے لوگوں سے پورا کا پورا سنتے تھے سمیں بیٹھتا گیا کیسٹ اندسٹریز ختم ہوتی گئیں ڈیویڈی کا زمانہ آیا ڈیویڈی ختم ہوئی یوٹیوب کا زمانہ آیا اور ان سب کے بیچ الطاف راجہ کی گانیں بھی کہیں گم ہو گئے اس دور کا یوہ اب بوڑھا ہو چکا ہے اور بچے اب یوہ شاید یہی دو پیڑی ہیں جو الطاف راجہ کی گانوں کی فیلنگز کو اچھے سے سمجھتی ہو الطاف راجہ نے فلموں کے لیے بہت کم گایا ہے بولی ووڈ میں جو ان کے اکا دکا گانیں آئے بھی وہ ادھک ترم بھتندہ کی فلموں کے لیے ہی ہوا کرتے تھے بولی ووڈ میں ان کے جتنے بھی گانیں آئے وہ سب کے سب ہٹ رہے پھر بھی بولی ووڈ میں ان کو زیادہ موقع نہیں ملا یہ بات کافی حیران کرتی ہے ویسے کم ہی لوگوں کو پتا ہوگا کہ الطاف راجہ ہندو ماں اور مسلم پتا کے گھر پیدا ہوئے تھے ان کے پتا ابراہیم اکبال اور ماں رانی روپ لتا تھے دونوں اپنے زمانے کے مشہور قوال ہوا کرتے تھے ساتھی قوالی کرتے کرتے دونوں کے بیچ پیار ہو گیا اور مجھب کے دیوار توڑ کر دونوں نے شادی کر لی تھی ایرہ اکٹوبر 1967 کو الطاف پیدا ہوئے تو ناکپور میں ہوئے لیکن ماں باپ نے ان کو پڑھنے کے لیے ان کی ننیحال یعنی کی پونہ بھیج دیا یہاں پر پاچھوے تک پڑھنے کے بعد وہ ماتا پتا کے پاس بموئی چلے آئے ماں باپ جاہتے تھے کہ بیٹا خوب پڑے لکھے اور بڑا آدمی بن جائے اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کا ایڈمیشن انٹونیو ڈیسوزا ہائی سکول ممبئی میں کروا دیا جہاں بچپر میں راج کپور پڑھا کرتے تھے مگر نصیب میں تو الطاف کچھ اور ہی لکھوا کر آئے تھے پھر بھلا پڑھائی میں کیسے نکل پاتے ککشہ نو میں ہی وہ فیل ہو گئے ماں باپ کو بڑا چھٹکہ لگا ماں نے کہا کہ پرائیوٹ فارم سے ہی بھر دو اور پڑھائی کر لو تو الطاف نے دسوی کا پرائیوٹ فارم بھر تو دیا مگر وہاں بھی فیل ہو گئے اس کے بعد الطاف نے پڑھائی چھوڑ دی اور دو سال تک آوارہ گردی کرتے رہے اب گھر والوں کو بڑی چنتہ ہونے لگی کہ بیٹا آگے کیا کرے گا ایک دن ان کی ماں نے انہیں اپنے پاس بلائیا اور کہا کہ تم درجی کا کام سیکھ لو کچھ نہ بھی کر سکے تو کم سے کم دال روٹی تو چل ہی جائے گی پیتا نے ان کا داخلہ دادر کمرشل ٹیلرنگ کاللیج میں کروا دیا یہاں پر ڈیڑھ سال تک وہ درجی گری سیکھتے رہے مگر دیکھئے سنگیت میں آنا تھا تو کیسے قسمت کھیچ ہی لائی ایک بار کی بات ہے وہ دوستوں کے ساتھ گھوم پھیر کر گھر لوٹے ٹی وی پر ایک گیت بج رہا تھا فلم رات اور دن کا نرگس اور فیروز خان والا دل کی گرہ کھول دو چپنا بیٹھو یہ گیت اور لطا منگیشکر کی آواز کے ساتھ بج رہے سنگیت نے الطاف پر ایسا جادو کر دیا ہارمونیم سیکھو اور بھارتے ودیہ پیٹھ بھون میں بھیج دیا اب دن کو ہارمونیم سیکھنی اور شام کو اکبال خان آتے دھولک کی تال سے کھانے اسے دوران ایک مزدال گھٹنا ہوئی 1986 on 87 کی بات ہے ماں کے ساتھ ایک بار کبالی کورس کرنے گئے ہوئے تھے پیچھے بیٹھ کر کورس کرنے کا ان کو دس روپے مل جایا کرتا تھا منج پر بیٹھے پانچ لوگوں کے ساتھ وہ جیسے ہی کورس کرنے لگے تو ریکارڈسٹ نے ان کو روک دیا پھر سے ماں کے کورس کرنے لگے تو دوبارہ ان کو پیچھے بیٹھنے کو بول دیا کیا الٹاف نے پوچھا کی کیا میں کچھ گلت کر رہا ہوں تو ریکارڈسٹ بولا بیٹا تم گلت نہیں کر رہے بلکہ تمہاری آواز ان پاچوں پر بھاری پڑ رہی ہے گانا کائیں گے ایکٹنگ نہیں کریں گے آفر لگاتار آتے جا رہے تھے لیکن کامیابی کے سمندر میں گوتہ لگاتے الٹاف سب کو منع کرتے جا رہے تھے لگاتار آفر ٹھکرانے کی وجہ سے فلمی پردے سے وہ گائب بھی ہونے لگے اور ان کا کریس دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا دھیرے دھیرے ٹرینڈ بھی بدلاؤ اور فلموں سے کبالی کا دور بھی ختم ہونے لگا الٹاف کے ڈیمانڈ بھی کم ہونے لگی تو وہیں فلم میکرز بھی انہیں آفرز دینے بند کر چکے تھے اور ان کی ایک زد ان کا اچھا خاصا کریئر لے ٹو بھی میں سے دوہزار دو کے بعد گائب ہوئے اس مشہور گائک نے دوہزار دس میں ٹنپور کا ہیرو فلم سے واپس کرنے کی بھی کوشش کی لیکن اب تک سمیں بدل چکا تھا اور ان کو سب بھول بیٹھے تھے الٹاف ایک دو فلموں میں گاتے ضرور تھے لیکن پھر ان کا کوئی گیت کبھی مشہور نہ ہوا اور وہ گمنام ہو گئے چھپن سال کے ہو چکے الٹاف ان دنوں ایک یوٹیوب چانل پر گانا گاتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے ماتا پتہ ان کو چھوڑ کر اب دوسری دنیا میں جا چکے ہیں اتنے مشہور ہونے کے بعد بھی ان کی شادی نہیں ہو سکی وہ اس سمیں بمبائی میں اکیلے کمنامی کی زندگی گزار رہی ہیں بل دوستو آپ کو کیسے لگتا ہے الٹاف راجہ کا ایک گانا تم تو ٹہرے پردیسی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے ساتھی یہ بھی کومنٹ کر کے بتائیے کیا آپ ایک بار پھر سے الٹاف راجہ کو فلموں میں گاتے بھی دیکھنا پسند کریں گیا نہیں